تو یہاں پر question number two کا solution ہم start کر لیتے ہیں question number two ہے exercise number 5.1 a watch is bought for rs 250 and it sold for rs 300 find the profit in profit percentage a watch bought جو اس کا قیمت خرید ہے 250 سے sold اس نے 300 پر بیج دی تو یہاں پر it is given date it is given date کہ آپ کے پاس جو cost price ہے وہ آپ کے پاس 250 روپے ہیں اور selling price آپ کے پاس ہے 300 تو اگر آپ کے پاس cost price is selling price زیادہ ہے تو یہ profit ہے تو profit ہمارے پاس ہوتا ہے profit آپ کے پاس equal to ہوتا ہے selling price minus cost price تو this is equal to selling price آپ کے پاس 300 ہے minus 250 ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس 300 سے آپ 250 نکالیں گے 50 آپ کے پاس یہ رہ جائے گا تو اب next اس نے پوچھا ہے کہ profit percentage تو چونکہ profit percentage کا یہ طریقہ کار ہے profit جو percent ہے is equal to profit divided by cost price multiply by hundred and two percent تو profit آپ کے پاس 50 روپے ہے تو پچھاس ڈیوائیڈڈ بائی cost price آپ کے پاس 250 تھا ضرب سو تو ایک زیرو اس کے ساتھ کر لیں تو فائیف ونزار فائیف فائیف زار ٹونٹی فائیف ونزار اور فائیف ٹونٹی زار تو یہ ٹونٹی پرسنٹ آپ کے پاس جو آئے گا profit percentage جو آئے گا وہ ٹونٹی پرسنٹ اس کا آ جائے گا ہمارے پاس solution next ہمارے پاس آمنا bought a doll for RS four hundred seventy five and sold it for RS four hundred twenty five and her loss as well is loss percentage تو چلو solution کو start کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس اس questions میں cost price آپ کے پاس چار سو پچیتر ہے اور selling price آپ کے پاس چار سو پچیس ہے تو اس صورت میں loss ہوگا تو last آپ کے پاس کس کے اقل ہوتا ہے cost price minus selling price تو cost آپ کے پاس چار سو پچیتر ہے minus چار سو پچیس آپ کریں گے تو یہ فائیف زیرو اور یہ آ جائے گا فائیف تو اس میں بھی یہ آپ کے پاس پچاس روپے تقریبا بنے گا تو last percent ہمیں جیسے کہ ہم جانتے ہوتے ہیں last percent is equal to last last آپ کے پاس پچاس ہے اور cost price آپ کے پاس ہے آپ کے پاس چار سو پچیتر روپے ملٹیپلائیڈ بائی ہنڈڈ اینٹو پرسنٹ اگر اس کو آپ کرنا چاہتے ہیں مزید سال کرنا چاہتے ہیں 50 divided by 475 ملٹیپلائیڈ بائی ہنڈڈ تو اگر 5 سے کرنا چاہتے ہیں تو 510 زار اور 5 9 زار 45 2 اور 5 5 زار تو یہ آپ کے پاس 95 ہو گیا مزید آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو 5 2 زار اور 5 1 زار 5 اور یہ 4 آئے گا 5 9 زار تو اب اس کو مزید اگر آپ سالپ کرنا چاہتے ہیں تو 2 and 200 ہو جائے گا 200 divided by 19 آپ اس کو سالپ کریں گے تو آپ کے پاس یہ اس کا انسر پوائنٹ میں آ جائے گا تو اس کا انسر آپ کے پاس آئے گا 10.52 غالباً اتنا پرسنٹ یہ اس کو لاس ہوگا تو یہ ہو جائے گا اس کا solution اگلے questions کی طرف چلتے ہیں تو اگلا question ہے اسمان bought a bike for RS 50,000 after a few months he sold it for RS 40,000 find the profit or loss in its percentage تو چلو solution کو start کر لیتے ہیں تو question number 4 کا solution ہمارے پاس ہو جائے گا تو ہمارے پاس cost price 50,000 ہے اور selling price 40,000 ہے یہاں پر تو loss equal to cost price minus selling price تو loss is equal to 50,000 minus 40,000 تو یہ ہو جائے گا 10,000 تو 10,000 ہمارے پاس loss ہو جائے گا اور loss جو ہے percent is equal to loss divided by cost price multiply by 102% اس طرح یہ ہمارے پاس ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا 10,000 divided by 50,000 cost price multiply by 110 تو اس طرح اب یہ آپ کے پاس جو solution آ جائے گا 1,2,3,4 4,0 ہے 1,2,3,4,0 اس کے ساتھ آپ کر لیں اور 5,1,5 اور 5,20,0 تو یہ آپ کے پاس 20% آ جائے گا جو last آئے گا آپ کے پاس 20% اور یہ ہی اس کا ہو جائے گا solution ہمارے پاس اس کا ہو جائے گا اگلے questions کی طرف چلتے ہیں next ہمارے پاس question ہے نجمہ بات house for RS 750,000 and sold it for RS 800,000 find the profit اور loss percentage تو اس کو بھی solve کرتے ہیں question number 5 کو تو question number 5 میں آپ دیکھ رہے ہیں cash price آپ کے پاس 750,000 ہے اور selling price جو ہے 800,000 ہے آپ کے پاس تو is جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس selling price جو ہے یہ greater than آپ کے پاس cost price ہے تو یہ آپ کے پاس profit ہے تو profit آپ کے پاس equal ہوتا ہے selling price minus cost price تو اس طرح آپ 800,000 minus 750,000 آپ کریں گے تو یہ آپ کے پاس minus آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس profit آئے گا آ جائے گا یعنی 50 اس میں مزید ڈالیں گے 800,000 ہو جائے گا تو 50,000 ہمارے پاس یہ آگے اب جیسا کہ جانتے ہوتے ہیں profit percent ہمارے پاس ہوتا ہے profit percent is equal to profit divided by cost price multiply by 100 into percent 100 percent تو یہاں پر آپ 50,000 ہے ہمارے پاس اور نیچے آپ کے پاس cost price آپ کے پاس ہے 750,000 multiply by 100 into percent تو ایک دو تین چار اور ایک دو تین چار یہ چار zero آپ اس کے ساتھ کر لیں 5,000 اور 5,000 اور 75,000 اور مزید آپ اس کو سالپ کریں گے 5,000 اور 5,000 تو یہ آپ کے پاس آجائے گا 20 divided by 3 and 2 percent اور یہ آپ کے پاس آئے گا 36,000 18 اور پھر اسی طرح یہ جو ہے وہ جاری رہے گا 66 percent آئے گا تو اس کو اگر آپ لکھنا چاہیں تو یہ آپ کے پاس 6,000 7 percent بھی اس کو لکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس آجائے پھر 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 سلیوشن ہو جائے گا اگلے کوششن کی طرف چلتے ہیں تو اگلا کوششن کوششن نمبر 6 ہے مارک پرائیس آپ چھیر is 800 and it is sold for 600 find the discount پرسنٹ سلیوشن کی طرف چلتے ہیں ہمارے پاس جو مارک جو مارکیٹ پرائیس ہے جو بازار کا قیمت ہے اصل ایک چیز کا 800 روپے ہیں اگر sold کر 600 پر تو دکاندار 800 کی چیز 600 کا دیتا ہے اپنی مرضی سے تو کتنا اس میں اس نے ڈسکاؤنٹ کیا تو چلو سلیوشن کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو مرکٹ پرائس ہے تو وہ آپ کے پاس 800 ہے اور جو سیلنگ پرائس ہے وہ دس ہے تو ڈسکاؤنٹ آپ کے پاس ہو جائے گا مرکٹ پرائس مائنس سیلنگ پرائس تو دس is 800 مائنس 600 آپ کریں گے تو یہ آجائے گا 200 اور ڈسکاؤنٹ پرسنٹ کا فرمولیہ ہوتا ہے ہمارے پاس ڈسکاؤنٹ پرسنٹ is equal to ڈسکاؤنٹ divided by آپ کے پاس جو مارکٹ پرائس ہے اور ملٹیپلائ بائ ملٹیپلائ بائ 100 جو ہے پرسنٹ تو ڈسکاؤنٹ آپ کے پاس 200 روپیہ ہے اور یہ 800 روپیہ جو مارکٹ پرائس ہے تو ملٹیپلائ بائ ہنڈر اینڈ پرسنٹ تو یہ اس کے ساتھ کر لیں 200 اور 24 ایٹ یا 200 کو چار کے ساتھ کریں گے تو یہ 800 ہو جائے گا اور ایٹ آ جائے گا 20 اور فور 5 یہ ہو جائے گا آپ کے پاس 25 پرسنٹ اس نے کتنا کیا جی ڈسکاؤنٹ اس نے کتنا کیا 25 پرسنٹ کی طرف چلتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس جو last question ہے شیئر مارک پرائس یا مارک پرائس جو آپ کے پاس ہے یعنی مارک پرائس ہے مارک پرائس آپ آرس 450 was sold فار آرس 375 and the discount which is allowed on the شیئر and discount percent بھی نکال لہے تو اگر 450 روپے قیمت ہے اور 375 کا آپ کو دیتا ہے تو اس نے کتنا discount کی تو چلو solution کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر یہ مارک پرائس ہمارے پاس 450 ہے سیلنگ پرائس ہمارے پاس 375 ہے تو discount آپ کے آگیا تو اب discount percentage آپ نکال لنا کر چاہتے ہیں تو ہوتا ہے آپ کے پاس discount divided by mark price multiply by 102 percent تو اس طرح یہ آپ کے پاس discount آپ کے پاس 75 روپیز ہیں اور 450 ہے mark price multiply by 100 percent تو آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں 5 کے ساتھ divide کریں تو 15 55 اور 45 40 90 اور 15 چکے 15 15 15 چکے 90 اور 16 چکے میں آپ کے پاس ہوتا ہے تو نیچے 100 percent divided by آپ کریں گے 6 تو یہ 16 چکے میں آپ کے پاس تقریب 16 point یہ آئے گا 16 point 6 6 اس طرح آ سکتا ہے تو اگر آپ اس کو ہٹانا چاہیں تو اس کو لکھ سکتے ہیں ترڈ ہنسے کو راؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ آپ اس میں 8 کر لیں تو point six seven percent یہ ہو جائے گا discount آپ کے پاس اس case میں تو یہاں پر یہ exercise complete ہوتا ہے question number seven پر اس کے بعد ہم exercise number five point two start کریں گے تو اگر تو بہت help ہوئی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل پر نئے ہوتے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پرس کریں تا کہ اگلے exercise exercise کا آپ کو youtube پر بروقت نوٹفکیشن آئے یہ اس کا فائدہ ہوگا باقی اگر آپ کوئی suggestion دیرہ چاہتے ہیں تو آپ comment box میں comment کر سکتے ہیں اگر آپ کو exercise کا link چاہئے کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ وہاں پر اپنی رائے دے سکتے ہیں تینکس پار ویچنگ دی ویڈیو